ابو امام الباحلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہو لیکن مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا سب سے بہترین ہے کونسی دعا وہ ہے جو قیل ہے یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع یا رسول اللہ کونسی دعا ہے جو سنی جاتی ہے یعنی اسمع اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں یا اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا قالا جوف اللیل الاخر رات کے جو آخری حصے میں دعا کی جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے اور نماز کے جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے دوسرے بوشن میں ہم بعدیں بات کریں گے لیکن پہلے بات رات کا جو آخری حصہ ہے کیتنا سپیشل ہے ہمارے زندگیوں کا اور میں اور آپ اس مومنٹوں کے اتنا ویسٹ کر رہے ہیں اللہ سبھانو تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبھانو تعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائک ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کیلئے اور اعلان کرتے ہیں میں یدعونی فاستجیب اللہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کے دعا قبول کروں اللہ اکبر ہمیں سے کون شخص ہے جو انوارجنیڈیز کو یوز کر لیں میں یسالونی فاعتیہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی باکشش مانگے گناہوں میں ڈوبا پہ ہے میں اس کو معاف کر دوں صحیح بخاری کی ڈیوربن 45 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے ہمیں سے کون شخص ہے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا سبحان اللہ آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز it's easier ہم حسن البسری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے کہ لمبی راتیں انسان رات کو آٹھ بجے نو بجے سو جائے شاہ کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے so as compared to summers it's easier اور summers میں دیکھیں سبحان اللہ کبھی کبھی ساڑھے تین بجے پونے چار بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور آج کل چھے دس میں فجر کی جماعت ہو رہی ہے یا ساڑھے چھے بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے so ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے حجت کیلئے کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں it's all about the mindset it's all about the planning if we fail to plan we plan to fail so the trick is to sleep early رات ہو جلدی سونا اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم دو رکت سے شروع کرے صرف دو رکت ہی ادا کر لیں کافی ہے اس کے لئے وہ بس پندر منٹ پہلے اٹھ جائیں فجر کی آزان سے 15 منٹ پہلے اور فجر کی آزان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ applications download کر لیں اور اسے آپ پندر منٹ پہلے اٹھ جائیں اٹھ کے وضو کریں کم از کم دو رکت اور وطر ہی پڑھ لیں and then when you start praying it you will feel it's less میں تو مجھے تو دعا کسی ٹائم نہیں مل رہا مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے and then you will want more and more and more and پھر آپ کے لئے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کام ہو جائے گا اور پھر آپ کے لئے دو گھنٹے اور تین گھنٹے بھی کام ہو جائیں گے and then you will start loving it اور جو شخص بہت رائے گھنٹے کے بعد in worst case میں بات کر رہا ہوں نہیں پڑھ پایا اس تک تو کم از کم وہ سٹارٹ اسے کرے گا سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکھتے ہیں پڑھ لیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اب حررہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے ویتر پڑھ لیا کرو تو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور سبحان اللہ آپ دیکھیں ایک بیس فرنڈ جو اپنے بیس فرنڈ کو نصیت کرتے ہیں بڑی کمال کی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس فرنڈ تھے جی ویلی ساتھ السلام ملائقہ میں سے تو ان نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللہ علیہ مؤمن کا تو شرف ہے نا عزت ہے وہ آنر کی چیز میں ہے قیام اللہ علیہ قیام اللہ علیہ رات کے اٹھ میں قیام کرنے میں وعزہ استغناء عن ناس اور اس کی عزت کی چیز میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَزَاجِعَ ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور جو شخص ہمیں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامدی کے ساتھ وہ یہ کام کرے افش و سلام واتم وطعام واسلو الارحام وصلو باللیل وناس و نیام سلام کو عام کرو اپنے رحم کرشتوں کو پورا کرو ان کو نبھاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تدخل جنت بسلام تم سلامدی کے ساتھ جنت پر داخل ہو جاؤ گے آپ صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو دس آیات دی پڑھ لیتا ہے نا کیام اللہ علیہ میں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناسی گیرہ آیات ہیں جو کیام اللہ علیہ میں دس آیات پڑھ لیتا ہے وہ نگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا اور جو صوف پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ عابدین ہیں وہ عبادت گزار ہیں اور جو ہزار آیات پڑھتا ہے وہ مقنترین میں سے لکھ دیا جائے گا یعنی دوز مقنترین مینز کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں دوز ہور گیدرنگ کنتار کنتار کیا ہے ریبیل لینگویج میں ڈیفرٹ روایت آتی ہیں فور تھاؤزنڈ دینار کے گولڈ کوئنس کنتار بولتے ہیں سبحان اللہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ مسافتشین کہتے ہیں اگر ایک بول کی سکن لے لیں اس پر جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے اور تبرانی میں ایک حدیث آتی ہے اللہ کی بیسر نے فرمایا خیر من الدنیا و ما فیہا وہ اس دنیا اور اس پر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو جو ہزار آیات سے تلاوت کر لیں سبحان اللہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سورہ ناز تک ہزار آیات بن جاتی ہیں بلکہ سے اوپری چند چاہید تو سبحان اللہ ہمیں ان اپچنیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے اور یاد رکھیں جس نے یوسف علیہ السلامی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تو وہ انہیں خوبصورتی کو مزبی نہیں کرتا اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لحظت کو نہیں دیکھا اور قرآن پڑھنے کی لحظت کو نہیں دیکھا he cannot experience missing it اس چیز کو اس چیز کو avail کریں پہلی چیز پہلی tip دوسری دن میں ہمارے پاس وہ کیا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں کبھی refuse نہیں کی جاتی اثنہ تانی ما تردان two things are never refused الدعا اند ندا پہلی چیز آزان کے وقت دعا کرنا اللہ اکبر اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم پانچ ٹائم تو آزان ہوتی ہے نا اور ما شاء اللہ ہم تو مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کتنی آزانیں ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ تو جب آزان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس آزان کو سن رہے ہوتے ہیں اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں یہ صحیح جامعہ کی اوثنٹک حدیث ہے 3078 میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے ہیں اس ٹائم اللہ نے فرمایا اثنہ تھا نہیں میں تو ردان دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں ایک آزان کے ٹائم پہ فرمایا آزان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ان سبحان